تو یہ جی ڈیٹ سو سالہ پرانے انگریز دول کا ریلوے بریج ہے یہ ریلوے بریج آج بھی اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اگر کوئی چیز ہونسٹی اور پراپر پلینی کے ساتھ بنائے جائے تو صدیوں تر قائم رہ سکتی ہے ہمیں اس بریج میں اسے لائف ٹرین کو گزرتے ہوئے دیکھنا تھا کیونکہ شاید جب بھی پہلی بار اس پلک کو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے جو بریج میں اسے ٹرین کو گزرتے ہوئے دیکھیں تو ہم نے ٹرین کا ویٹ کرنے کے دوران بریج میں فوٹو شوٹ بھی کر لیا تھا کیونکہ لیکیشن اچھی تھی اور ہمارے اس فوٹو شوٹ کے دوران جو ہے وہ اتنی دیر میں ٹرین بھی آگئی تھی اسلام علیکم تو جی آج کی اس ویڈیو میں ہم انگریز دور کے بنائے ہوئے تقریباً ڈیٹھ سو سالہ پرانے ریلوے بریج کو ایکسپلور کریں گے جسے چنیوٹ میں موجود دریہ چناپر بنائے گیا تھا اس ریلوے بریج کی تمیر جو ہے 1880 میں کی گئی تھی اس بریج کا سٹرکچر جو ہے اس سے پہلے انگلینڈ میں بنائے گیا تھا اور پھر اس کے سٹرکچر کو بہری جہازوں کے دریئے ہندوستان لائے گیا تھا پھر ہندوستان سی اس کے سٹرکچر کو چنیوٹ میں لائے گیا تھا اور یہاں آکے اسے جوڑا گیا تھا اس بریج کے سٹرکچر کو انگلینڈ کی دو بڑھیں کمپنیوں اگر اس پل کو بنانے کا ٹھیکہ کسی مسلمان کو دیا جاتا تو شاید حاجی صاحب کا بنائے ہوا پل دس سال بھی نہ نکال پاتا ہونیسٹری ہارڈ ورکنگ انگریزوں کے پلیسی کا حصہ ہو سکتی ہے مگر یہ چیزیں تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں مگر بعد قسمتی سے آج مسلمان اس سے کوسو دوگ رہے ہیں علامہ اقبال اس حالت کی منظر کسی کچھ یوں کی تھی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے اور تم خار ہوئے تو ہم نے ٹرین کا ویٹ کرنے کے دوران بریج میں فوٹو شوٹ بھی کر لیا تھا کیونکہ لگیشن اچھی تھی تو یہ رہا جی مارا فوٹو شوٹ اور ہمارے اس فوٹو شوٹ کے دوران جو ہے وہ اتنی دیر میں ٹرین بھی آگئی تھی تو ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا تھا تو ہمارا مقصد جو ہے تو یہ جی بریج کو اوپر والا حصہ ہے اور یہ سامنے چنیوڑ کے بہاڑ ہیں اسی زمانے میں بریج کی اوپر والا حصہ میں اسی بھی ٹریک گزرتی تھی مگر اب اوپر والا حصہ کو ٹریک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور اب یہ حصہ جو ہے فیمیے کے لیے پکنی سپوٹ بنا دیا گیا ہے نیچے جو ہے وہ دریہ چناب ہے اور سامنے کرنگریٹ کا جدیر پل تمیر کیا گیا ہے اسے دوزار ایک میں تمیر کیا گیا تھا تو آج کریٹ نہیں تھا انشاءاللہ ملے گئے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ